پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ سارے بورڈز کو زم کرنے لگی میں نے اس بورڈ کی بڑی نیوٹلی سٹڈی کی ہے پچھلے ایک سے نیر سال میں نئے بورڈز کی بلکل ضرورتی نہیں تھی ہم فانیشل آر سے باہر آگئے ہیں ہمارا اس سارے ریکارڈ کو سکین کرنا ہم نے شروع کر دی ہے بچے کو اپنے موبائل میں اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرے یہ پندرہ سو کے بجائے پندرہ آزار بچے کے پر برڈن چلائیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں راجاش پاکت ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں تعلیمی بورڈ میر پور آزاد کشمیر میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نظر سینچوڈری جو کے چیرمین ہے تعلیمی بورڈ میر پور میں اور اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ان کی تائناتی کو تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے انہوں نے بہت سارے کام کی ہیں اس عرصے میں quality of education پہ اور بورڈ کی بہتری کے لیے اور بہت سارے کام انہوں نے کی ہیں آج ہمارسہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اپنی تائناتی کے دوران انہوں نے اصلاحات کیا 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 اور اس حوالے سے مزید جو بتائیں گا اسلام علیکم سار کیسے ہیں والیکم اسلام علیکم شکریہ سب سے پہلے میں انہائی صاحب آپ کا بڑا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے دالت نیوز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع دییا میں اس پر آپ کا اور شہرباہ صاحب کا شکر گزاروں میری تائناتی کے دوران جو ہم نے کام کی ہے وہ پانچ فیلڈ ہیں جس میں ہم نے زیادہ فوکس کیا ایک یہ تھا کہ ہم quality education جو ہے اس کو improve کریں دوسرا یہ تھا کہ ہم مارکنگ کے نظام کو improve کریں گے تیسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جو numbers game تھی جس میں والدین اور بچے بہت زیادہ بلکل اس میں پرشانی کا باعث anxiety کا شکار رہتے تھے اس number game سے ہم بچے کو نکال کر زیادہ سے زیادہ اس کو متعلق عادت کی طرف ڈالیں گے تاکہ وہ بچہ نہ صرف national level پر بلکہ international level پر compete کر کے اپنا جو اس کا due right ہے وہ اصل کر سکیں اس کے بعد پھر ہم نے جو board کے internal معاملات تھے جس میں مالی discipline تھا اس پر بہت زیادہ فوکس کی یہ وہ areas تھے جن پر میں نے بہت زیادہ زور دیا ہو رہا ہے ان کے انشاءاللہ آئینے والے ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بہت ہی positive سمرات جائے گی قوم کا سامجھانے شروع دیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ حیثر آپ نے number game کی بات کی جہاں پر تو جو جس طرح کے for example ایک بچہ ہے اس کے number آتے ہیں 97 اور ایک بچے کے دوسرے بچہ جو ہوتا ہے وہ اس نے بھی بہت محنت کیا ہے وہ 96 پہ اور وہ result کے بعد شاید پوری رات وہ بجارہ سو نہ سکے اس ٹینکشن میں تو اس کا کیا ہے اس کا تدراہ کس طرح ہو یہ بڑا بہت اچھا سوال کی ہے صرف نے میرے خیال میں 97 96 98 99 نمبر لینے والے تمام بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی caliber ایک ہی capacity ایک ہی potential کے حمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک ادھ نمبر کا difference آتا ہے یہ ہمارے marking attitude کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس چیز کو بڑے گھوڑ سے دیکھا ہو رہا ہے یہ پوری ہماری society سفر کر رہی تھی اس سے negative رجان جو مقابلے کا رجان تھا وہ معاشرے کے اندر جنیٹ ہوا ہم یہ چاہتے تھے کہ اس negativity کو remove کریں اور اس کے بجائے ہم مصبت مقابلے کا رجان جو ہے یہ پیدا کریں اور تاکہ اس کے سمرات آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھی ہو تو ہم نے جو certificate سے ان پر نمبرز ختم کرنا کب یہ ibcc سے approval لے لیے ٹھیک ہے اب جو 9th اس وقت جو ہمارے پاس 9th اور 1st year ہے ان دونوں classes کے جو بچے جن کو ہم سنتیں award کریں گے certificate award کریں گے اس پر نمبرز نہیں ہوں گے بلکہ اس کے پر grading grades ہوگی یہ بچہ جو 96 لیتا ہے 97 لیتا ہے 98 لیتا ہے 99 لیتا ہے ان تمام بچوں کو ایک ہی grade award ہوں گا اور اسے وہ جو discrimination تھی بچوں کی حوصلہ افضائی ہوگی اس سے کہ کم کم کوئی حساسے کم تری کا شکار نہیں ہوگا اسے ہمارے والدین بھی اور بچے بھی جو ہیں وہ نمبر ریس سے باہر آجائیں گے quality of education کے حوالے سے جو آپ کے دمات کی ہیں اپنے جو government تعلیمی دارے جو ہیں ان کو مزید پرموٹ کیا جائے تھا کہ جو والدین ہیں ان میں زیادہ ویرنس ہو کہ ہم اپنے بچوں کو government تعلیمی دارے جو ہیں ان میں کم از کم آپ تعلیم دروائیں یہ سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس وقت ہمارے جو teachers ہیں اس کی ان کے refresher courses جو ہیں یہ بڑے ضروری ہوگئے ہیں ہم ایک امتحانی نظام اور جو تدریس کا سسٹم ہے اس کو انٹائرلی بدلن جا رہے ہیں بلوم ٹیکسانوی کو ہم involve کر رہے ہیں اپنے assessment کے اندر تعلیمی بورٹ جو ہوتا ہے یہ driving force ہے جو drive کرتی ہے students کو teachers کو towards excellence اب ہم نے انشاءاللہ یہ طیعہ کر لیا جی کہ ہم اپنے students اور teachers کو excellence کی طرف drive کرے گا اور یہ بورٹ driving force بنے گا اس کے لئے ہم نے بلوم ٹیکسانوی کے جو چھے لیول ہیں اس میں سے دو لیول پر پہلے پیپر آتا تھا جس میں پہلا knowledge base تھا جو پہلا لیول ہے اور دوسرا لیول جو تھا وہ understanding base تھا اب باقی چار لیول ہم نے آج تک 76-78 years گزرنے کے باوجود ہم ان باقی چار لیول کو ignore کی ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انتائی ضروری تھے ان کو اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان لیولز پر ہم نہیں گئے ان لیولز کو ہم نے assessment میں involve نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ international competitions میں چاہے وہ subject competition ہو چاہے وہ کسی essay writing کا competition ہو چاہے وہ scholarship کا competition ہو چاہے وہ job کا competition ہو اس میں ہمارے بچے فعل نہیں کرتے تھے اب ہم gradually انشاءاللہ یہ six level جو ہے یہ ہم نے اگرے دو سالوں میں design کر لی ہے کہ ہم creation جو آخری level ہے وہاں تک بچے کو teacher کو لے کے جائے گے ماشاءاللہ اور جب ہمارا بچہ creation پر چلا جائے گا تو پھر یہ understanding اور یہ جو knowledge ہے یہ candy ہو جائے گا یہ ہم چھوڑ دیں گے بچہ صرف ہماری assessment creation پر ہوگی وہ بچہ جس کا mind create کر سکتا ہے کچھ چیزیں وہ ہمارے answer کا reply کرے گا اور وہ بچے اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ ہماری قوم کی بہت اچھے طریقے سے آگے باپ ڈورس والے گئے اور اس ملک اور قوم کو انشاءاللہ towards excellence travel کروائیں ماشاءاللہ سر جی یہاں پر ایک بات ضروری ہے یہ بھی کہ دیکھیں کوئی بھی دارہ جو ہے نا وہ revenue بڑا important ہوتا ہے کسی بھی دارے کا تو اس میں revenue آپ کٹھا کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو پھر آپ فیسز کو بڑھا دیتے ہیں یا پھر ہی ہوتا ہے کہ آپ number of students یادہ ہوں تو اس والے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اس میں والدین پہ بھی بوجھ نہ پڑے فیسزوں کا تو رسات میں ہے کہ طلبہ کی تعداد بھی بڑھے اور اس سے revenue automatically جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ سر سر میں یہ جو ہمارا tour ہوا ہے میں نے district headquarters جو بھی district headquarters تھے ان تمام district headquarters پر ہم نے workshops کروائی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم ایسے لو بیس سسٹم لا رہے ہیں اس سسٹم کو تاکہ لوگوں کے لیے ہم اس لوگوں کو اس سے aware کریں کہ ہم نے understanding اور knowledge میں سے آگے کس طرح جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس workshop سے دوران جو ہم نے یہ لوگوں کو جب بتایا جی کہ ہم بالکل یہ چھے کی چھے سٹیجز آئندہ دو سالوں میں میٹ کرنے والے ہیں تو بہت سارے private ادارے جو مختلف boards کے ساتھ منسلک تھے انہوں نے مجھے یقین دلائے جی کہ ہم ان اداروں سے شفٹ کریں گے اسی طرح میرا فوکس یہ ہے کہ جو ہم جو ہمارے پورے پاکستان سے ازاد کشمیر سے ساٹھ روبر بیاد تقریباً پر اہلم کیمرج لے کے جاتا ہے ہم انشاءاللہ اپنے quality education کو اس لیبل پر کیمرج کے لیبل پر لے کے جائیں گے تاکہ وہ پیسہ جو ہمارے ملک سے اتنا بڑا ذرہ مبادرہ باہر جاتا ہے اس ذرہ مبادرہ کو رو کر ہم اپنے قومی اور جو ہماری ملک کی ہمارے nation کی ہمارے country کی جو requirements ہیں یہ ہم پوری کر سکے سر یہ کوئی کمپیٹرائز کرنے کے لیے بھی اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک تو financial discipline ہم نے اداروں کے اندر لگایا پچھلے سال یہ ہمارا ادارہ financial last میں تھا اب الحمدللہ ہم financial last سے باہر آگئے ہیں اس میں صرف ہم نے financial discipline اس کو برقرار کیا ہے اس کو insure کیا ہے اس کو under percent ہم نے insure team جو اس کے جیان کی number of students کے حوالے سے ہمارے مجھے یقین ہے کہ جب باقی بورڈ سے ہماری quality بہت بہتر ہو جائے گی تو باقی جو یہ camera جائے باقی system سے ہمارے بچے نکل کر جو ازاد کشمیر میں اس سبت ان اداروں کے ساتھ منسلے کے ہمارے پاس آئیں گے اور اسے ہمارے number of students بڑھیں گے faces کو ہم کوشش کریں گے کہ faces ہم نہ بڑھائیں کیونکہ ہمارے ازاد کشمیر میں average اور below average families زیادہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں کے پر برڈر نہ پڑے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیسوں کی وجہ سے یا فائنلز کی وجہ سے کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو تعلیم ادارے تک نہ جا سکے سر یہ system کو computerize کرنے کے مالے سے بھی آپ نے کچھ اقتامات کیے تھے تو یہ سب بھی ضروری ایک بچہ چلیں تو کیا اس پر کتنا کام ہو چکا ہے یہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے تو کے جوٹے geographical terrain ہے یہ بہت complicated ہے بہت ہی complex ہے میں دیکھتا ہوں جب شاردہ نیلم کیر وہاں سے لوگوں کا میرپور آنا بہت مشکل ہے مشکل ہے اسی طرح بہت سارا ہمارا پاڑی سفر ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا میرپور بورڈ میں travel کر کے آنا ایک بہت ہی والدین کے لیے بھی بہت لمحہ فکریہ ہوتا ہے بچے کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بڑت ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایسی devices بنائیں جو ہم ہر ڈسٹرک میں انسٹال کریں تاکہ بچہ وہاں سے اپنے requirements کی چیز جو ہے وہ اپنا ڈیٹا فیڈ کریں ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد اس کا چلان جنیٹ وہ فیس جمع کروائے اور فیس کا نمبر ڈالے چلان کا نمبر ڈالے اور اپنا required documents لے لیں لیکن اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہمارا بورڈ کا سارا record 1974 سے لے کر آج تک جتنے بچے یہاں سے وہ سکینرز پر اب ہم کام شروع ہو گیا ہے ہمارا اس سارے record کو سکین کا نام نے شروع کر دیئی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگلے سات آٹھ ماب ہیں ہماری یہ سکیننگ مکمل ہو جائے گی سارا board کا record جو بھی سکت موجود ہے یہ سارا سکین ہو کے کمپیوٹرائز ہو جائے گا جب یہ record کمپیوٹرائز ہو جائے گا ہم وہی سافٹ ویر اس device کے اندر انسٹال کریں گے اور بچہ اپنے ڈسٹرک ایڈکوارٹر پر ٹریول کر کے جائے گا وہاں سے وہ جو گورنمنٹ کا پوسٹ ایڈوٹ کالوج ہوگا وہاں پرنسپلز کے ذہن نگرانی یہ devices لگا دیں گے وہاں سے وہ بچہ اپنے ضروری چیزیں لے گا اور اس کو میرپور بورڈ میں ٹریول کرنا پڑے گا سارا ایک آخری question ہم کر کے یہاں پر آپ سے اجازہ چاہیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات خاص کار میرپور کے لوگوں کے تعلیمی بورڈ کو شاید ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے یا یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے میرپور سے اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو جانا بتا دیں کہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ سار بڑا pertinent question کیا ہے میرا خیال اثر یہ feasible نہیں ہے یہ feasibility اس کی اس لیے دیں گے کہ میں میں نے اس بورڈ کی بڑی وینیوٹلی سٹڈی کیا ہے پچھلے ایک سے نیر سال میں میں نے دیکھے کہ مارے پاس نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو ہم بورڈ میں ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر جو یہ فیصد ہیں جو اس وقت ہم پندرہ سو لے رہے ہیں اگر یہ دو بورڈ بن جاتے ہیں یا ایک بورڈ بن جاتا ہے یا تین دو اور بورڈ بن جاتے ہیں تو یہ نمبر آف سٹوڈنٹس ہمارے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تین جگہ تو فیصد اتنی رائز ہو جائیں گی کہ یہ پندرہ سو کے بجے پندرہ آزار بچے کے پر بڑڈن چلائنا ہے اور یہ فیزیکلی ہمارے لوگ اس کو کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس نقطہ نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالیٹی یہی کہتی ہے کہ اس وقت اس حدارے کو ڈیوائیڈ نہ کیے دیں اور نہیں یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جو ہماری اس وقت موجودہ جو فیگر نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں اس کو مادے نظر رکھتے ہوئے ہم بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں بلکل نہیں ہیں کہ ایک نیا بورڈ بنایا جائے اور یہ باقی جو پنجاب کی جتنے بورڈ ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا بورڈ جو وہ ڈیرہ گازی کھرانا ہے اس کے نمبر آف سٹوڈنٹس کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے ہمارے اس وقت جو نا ٹوٹل جو گریڈ نو سے لے کر گریڈ بارہ تک بچوں کی تعداد ہے وہ دو لاکھ سے دو لاکھ کے لاکھ بگے تو اس اگر میں یہ سمجھوں اگر ان اس دو لاکھ کو اگر ہم تقسیم کر دیتے ہیں تین جگہ پر تو پھر ان ملازمین کی تنہائیں جو مشکل ہو جائے گا بلکل گورمنٹ کے لیے بھی بہت سارے مسائل بنیں گے جب میری یہ سجیشن ہے کہ جب اس بورڈ کی تعداد نمبر آف سٹوڈنٹس پانچ لاکھے لگ بگ ہو جائیں تو پھر دوسرا بورڈ ضرور بنانا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بجائے اس بورڈ کو تقسیم کر دے لیکن آنے والے وقت میں اب پنجاب میں پنجاب گورمنٹ نے یہ کیا کہ وہ سارے بورڈ کو ضم کرنے لگی ایک آڈیننس تیار ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انڈیلیجنس ہیں اس کی موجودگی میں نئے بورڈ کی بلکل ضرورتی نہیں دیں آرٹیفیشل انڈیلیجنس کو کمپیوٹرائیز سسٹم کو یوز کر کے آپ لوگوں کو اپنے گھر کے اندر سولد دیں برکل ہے صحیح تاکہ وہ اپنی ضروری ریکوائرمنٹس جتنے کاغذات اس کو چاہیے بچے کو اپنے موبائل میں اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرے اور وہاں سے وہ بورڈ کی فیس جنریٹ کر کے جمع کروائے اور گاری اس کو وہ چیز ڈاکومنٹس میں لے اس کو فیزیکلی ٹیبل نہ کرنا پڑے جب ہم اس لیبل کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس آئیٹی ٹیکنالوجی میں تو میرا ڈیفیل کے آئے نا آنے والے وقت میں اس چیز کی طرف ہمیں ضرور پڑے بہت شکریہ سر پروفیسر نظر سینک چودری چیئرمین تعلیمی بورڈ میر پور آزادکش میں ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں جو اصلاحات ہیں اس پر بریفنگ دیئے اور ہم بیلا شبہ یہ کہیں گے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ اگر لائک ہو مہنتی ہو دیاندار ہو تو یقیناً وہ ادارہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا ترقی سے اس طرح کے افیسر جو ہے ان کی ضرورت ہے محکمہ تعلیم کو اور انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی ہیں اللہ پاک ان کو استقامت دے اور جو اصلاحات کر رہے ہیں وہ مزید جو ہے وہ ان میں بہتری آئے اپنے میز بہن راجہ افاقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر